اسلام علیکم کسی بھی وجہ سے مشکل سے سانس لیتے ہوئے جانداروں میں کسی حد تک سانس لینے کے عمل میں روانی کے سلسلے میں ان پتو کا بھی مصبت نتیجہ دیکھا گیا ہے جو ہمیں بلا معافضہ آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں مقدار اور طریقہ استعمال بغور دیکھئے سمجھئے گا ویڈیو میں یوکلیپٹس یعنی سفیدے کے پتو کو استعمال میں لاکر سانس کے مسائل میں مبتلا چکنز کو راحت دلوانے پر وضاحت کی جائے گی پرندوں میں مختلف سانس کی بماریوں کے علاج کے لیے جو عدویات استعمال کی جاتی ہیں ان میں یوکلیپٹس درخت سفیدے کے پتو کا تیل بھی شامل ہوتا ہے لیکن یہ تیار شدہ میڈیسنز ہمیں مہنگے دامود استعمال ہوتی ہیں تو کیوں نہ گھریلو پومانے پر پالے جانے والے برڈز کو بوقت ضرورت یا تو گرم پانی اور سفیدے کے پتو کی بھاپ دے کر سانس کے امراض سے نجات دلوائیں یا پھر سفیدے کے پتو کا رس پانی میں شامل کر کے متاثرہ چکنز کو دیں طریقہ کار یہ ہوگا کہ صاف برتن لیں اس میں ایک لٹر تازہ صاف سترہ پانی ڈالیں سفیدے کے درخت سے ٹہنی اتار لیں اور دس صاف پتے اکھاڑیں اب ان پتو کے تنے بھی کٹیں اور ان کا ایک انچ اگلا حصہ بھی کٹ کر باقی کی لمبائی کے دو ٹکڑے کر لیں پتو کے ٹکڑوں کو ایک لٹر پانی میں ڈال کر اگلے دس منٹس کے لیے دھیمی آج پہ رہنے دیں جیسے جیسے پانی ابلے گا پتو سے رس نکلنے کا بھی عمل تیز ہوگا اور سفیدے کے پتو کی رنگت بھی تبدیل ہوتی جائے گی اب آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے جس کی مدد سے متاثرہ چکن کو اس برتن سے بھاپ دی جا سکے دو یا تین سیکنڈ کے لیے سانس کے مرض کا شکار پرندہ برتن سے ایک انچ کے فاصلے پر رکھیں بھاپ دلوائیں پھر کپڑا ہٹا دیں مسلسل آٹھ سے دس مرتبہ یہ عمل کریں اور روزانہ کم از کم دو مرتبہ بھاپ لازمی دیں یا پھر اس رس کو الگ کسی بوتل میں ڈال کر مفوض کر لیں اور تین سیسی رس ایک لٹر پانی کے ساب سے روزانہ دس گھنٹے کے لیے اور لگاتار پانچ دنوں تک مطا سرا جی کنس کو دے اسلام علیکم